نمشہ دوستوں سواغت آپ سب ہی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور یہاں پر بات کریں گے کردھان انفرا کے بارے میں مجھے بہت ہی زبردہ سٹوک لگا لیکن اس کی انفرمیشن کافی زیادہ کم ہے اس کے بابجود اس کے اوپر ویڈیو بنانا تو بنتے ہی تھا کیونکہ ایک روپے سے سٹوک سات روپے تک جا چکا یعنی سیون ایکس ریٹرن تقریبا تقریبا سٹوک نے نکال کے دیئے آج بھی 5% کی تیزی پچھلے اگر بات کی جائے پانچ دنوں کی تو 18% کی ریٹرن پچھلے ایک منت میں 60% کی راؤنڈ پوزٹیو ریٹرن چھے منت میں 240% کی پوزٹیو ریٹرن پچھلے ایک سال میں 160% کی ریٹرن پچھلے پانچ سالوں میں سٹوک نے آپ کو 80% کی نیگٹیو ریٹرن دیئے ہیں اور میکس چارٹ دکھیں تو سٹوکر جو آل ٹائم ہائی تھا وہ تقریبا 136 روپے کا تھا وہاں سے سٹوک بلکل گر چکا تھا اب باپس سے سٹوک اچھے ریٹرن دے رہا ہے اوپر جا رہا ہے تو کیا یہاں پر انویسمنٹ کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کمپنی کام کیے کرتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انکورپورٹڈ ان 2006 کردھان انفرا لیمیٹیڈ ڈس ٹریڈنگ آف آئرن آئرن آنڈ سٹیل آنڈ آلائیڈ مٹیریلز تم آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے آئرن کا ریٹ بہت زیادہ بڑا ہے کچھ سالوں سے دیکھیں 2020 کے بعد تو دیفنیٹلی جو بھی سٹیلز اور آئرن میں کام کر رہی ہیں کمپنی انہیں کافی زیادہ منافع ہوا ہے یہاں پر 66 کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے سٹوک پی مینشن نہیں ہے بک ویلیو نیگٹیب میں ہے ڈیویڈنڈ کمپنی دے نہیں رہی ایک روپے پینسٹ پیسے کا لو تھا سات روپے کے اراؤنڈ ہائی بنایا 52 بکھائی پروفیٹ کمپنی نے کرا نہیں پھر بھی سٹوک بھاگے جارہا ہے ریٹن اور ایسٹس بھی نیگٹیب ہیں صرف جو ایک اچھی چیز ہے سٹوک میں وہ ہے 47% کی پرموٹر ہولڈنگ سٹوک کے حساب سے ڈیسنٹ ہے ریزرگ میں پیسہ ہے نہیں ہے کرزہ 20 کروڑ کا ہے سیلز کمپنی کی تین سانوں کی 33% نیگٹیب ہو چکی ہے پروفیٹ 26 کروڑ 26% انکریز ہوا ہے سیلز 77% یہاں پر کم ہوئی ہے سٹوک میں وولیم بڑھ رہا ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے یہ سمجھان ہر سا مشکل ہے جاتا سٹوک کو پمپ پر دمپ کیے جا رہا ہے یعنی کہ آپریٹ کر کے سٹوک کو اوپر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر پوزیٹیب تو ہے ہی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھی پوزیٹیب یہاں پر نہیں ہے بٹ اگر بات کی جائے نیگٹیب کی تو وہ بڑھ بڑھ کے ہیں دھوڑ سے نیچے آگے کمپنی کی سیلز پہ دیکھ لیتے ہیں یہ رونی یہ بسیس پہ مارچ 2012 میں 77 کروڑ کی سیلز تھی مارچ 2023 میں 6 کروڑ کی سیلز رہ گئے یہ بیچ میں 700 کروڑ گیا آس پاس بھی کمپنی کی سیلز ہوئی تھی ایکسپینس 6 کروڑ کے ہیں 6 کروڑ کی سیلز ہے ادھر انکم کی بات کی جائے تو وہ بھی نیگٹیب میں جاری ہے یعنی کی کمپنی اپنا سامان بھی بیچ رہی ہے ایسٹس بھی کم کر رہی ہے نیٹ پروفیٹ مائنس 64 کروڑ ہو چکا ہے اب یہاں پر پوزیٹیب اس لیے دکھا رہا ہے کہ اس سے پچھلے سال کمپنی کا جو لاؤس ہے وہ 413 کروڑ تھا چیزیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انویسٹرز کی بات کی جائے تو یہاں پر ساتھ چار پرسینٹ کی ہولڈنگ ایفیس کی ہے اور پر موڈر ہولڈنگ میں کوئی بھی چینجز نہیں ہے باقی 48% جو ہولڈنگ ہے وہ پبلک لے کے بیٹھی ہوئی ہے پوزیٹیب مجھے سٹوک میں دکھنی رہے لیکن اگر ہم یہاں پر چارٹ دیکھیں تو چیزیں بالکل ہی لاغ ہیں پچھلے ایک سال میں 170% کے ریٹرن پچھلے 6 منت میں سٹوک نے آپ کو 236% کے پوزیٹیو ریٹرن دیا ہے اگر لوگوں سے ہائی کی بات کریں تو تقریبن تقریبن 200-200-300% کے ریٹرن نکل کے آتے ہیں تو اتنے ریٹرن کمپنی دے کی ہوئی ہے جبکہ کمپنی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا جاتو کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہمیں نہیں پتا کمپنی دھیرے دھیرے کام کر رہی ہے اب یہاں پر دیکھیں کریدھان انفرا ریپورٹ سٹینڈالون نیٹ پروفٹ آف 2.19 کروڑ ان دسمبر قوارٹر 2023 تو کمپنی کے جو آف 2.19 کا لیکن جب بھی ہم کمپنی کی سیلز دیکھیں کمپنی کی سیلز ہیں زیرو پھر بھی کمپنی نے پروفٹ کیسے کیا جب تھی کمپنی نے تیرا لاکھ کے تو ایکسپینس بھی کیا ہے تو وہ وہ ہیں ادھر انکم کی وجہ سے ادھر انکم میں کمپنی نے تین کروڑ چونسٹ لاکھ روپے کمائے ہیں یہ کیسے کمائے ہیں جاتو کمپنی نے اپنے کوئی ایسیٹ سیل کیے وہاں سے پیسہ آیا کوئی انویسمنٹ کی تھی وہاں سے پیسہ آیا تھا تو یہ چیزیں تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہونے والی ہیں تو اگر شیئر میں اپنے بڑا پیسہ لگانے والے ہیں جا پھر لگایا ہوئے تو تھوڑا سا دھیان دیجئے سٹوک میں گرابٹ بھی ہو سکتی ہے